اللہ رب العالمین نے اس رنگہ رنگ دنیا میں کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں کچھ جمادات ہیں کچھ نباتات ہیں کچھ حیوانات ہیں اور ایک مخلوق انسان بھی ہے اللہ نے ان تمام کو الگ الگ صفات عطا فرمائی ہیں ان کو علاہدہ علاہدہ خاصیتیں اللہ رب العالمین نے نوازی ہیں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ شلے گا کہ ان میں کچھ مخلوقات ہیں جو چار پائے والی ہیں جن کو اللہ نے چار پیروں سے نوازا ہے کچھ ایسی ہیں جن کو اللہ نے دو پیروں سے نوازا ہے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے پر اور پوکنے عطا کیے ہیں کچھ ایسی ہیں جنہیں اللہ نے پانی میں تیرنا سکھایا ہے الغرض اللہ کی یہ رنگہ رنگ دنیا مختلف قسم کی مخلوقات سے بھری پڑی ہے انسان کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو یہ ہمالیا پہاڑ اور اس جیسے بے شمار جبال آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے جسے اور جسم کے اعتبار سے کتنے بھاری بھر کم ہے ایک طرف آپ کو ہاتھی نظر آئے گا جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی دفاع کے لئے سونڈ عطا فرمایا ہے دانت عطا فرمائے ہیں آپ کو شیر اور چیتیں نظر آئیں گے جن کو اللہ نے اپنے ڈیفنس کے لئے اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لئے نوکیلے دانت عطا فرمائے آپ کو سعاب نظر آئے گا جس کو اللہ نے زہریلے دانت دیئے آپ کو بچھو نظر آئیں گے جن کو اللہ نے سیلف ڈیفنس کے لئے ڈنگ عطا فرمائے آپ کو بھڑے نظر آئیں گی جو خود اپنا دفاع کرتے ہوئے اللہ کا دیا ہوا جنگ اپنے پاس رکھتی ہیں اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا اور انہیں پر عطا فرما دیئے اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا اور انہیں پانی میں تیرنا سکھا دیا انہی مخلوقات کے درمیان ایک انسان بھی ہے اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور سے یہ انسان بلکل نہتا اور غیر مسلح ہے اس کے پاس نہ تو ہاتھیوں کا سونڈ اور اس کے دانت ہیں نہ اس کے پاس شیر اور چیتے جیسے لوکیلے دانت ہیں نہ ساپوں کا زہر ہے اور نہ ہی ہڑوں اور بچھووں کے ڈنگ ہے نہ وہ پرندوں کی طرح پر رکھتا ہے اور نہ ہی مچھلیوں کی طرح وہ سمندر کی طہوں میں پیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر قرآن کو دیکھئے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت میں پیدا کیا سورہ تین آیت نمبر چار میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے یقینا انسان کو سب سے اچھی ساخت میں بنایا ہے سب سے اچھا جسم عطا کیا ہے سب سے اچھے دھانچے میں اسے ڈھالا ہے آخر کیا خصوصیت ہم نے دیکھا کہ تمام دوسری مخلوقات میں بہت ساری صفات بہت ساری خاصیتیں ہیں انسان ظاہری طور سے ان تمام چیزوں سے خالی ہے لیکن نہیں انسان کو اللہ نے جو مقام اتا فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کچھ امتیازی خصوصیات اتا فرمائی اللہ نے اس میں کچھ اسپیشل کوالیٹیز رکھی ہیں اللہ نے انسان کو ادراک اور احساس اتا فرمایا ہے اسی انسان کو اللہ رب العالمین نے ارادے اور مشیط سے بھی نوازا ہے کہ اس کے پاس اپنی چاہت بھی ہے اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو دوسری مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اقل اور شعور کی نعمت سے بھی نوازا ہے اور بس یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اس اقل اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھیوں پر سوار ہو کر انہیں زہر کر لے جاتا ہے یہ بڑے بڑے شیر اور چیتوں کو چیر ڈالتا ہے اسی اقل کی وجہ سے یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو گرفتار کر لے جاتا ہے یہی اقل ہے جس کے بنا پر یہ زہریل خوفناک ساپوں تک کو پکڑ لیتا ہے انسان کی یہی اقل ہے جس کی وجہ سے وہ بچھووں کو بھیڑوں کو اپنی قید میں لے آتا ہے یہی وہ اقل و شعور ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے اور اللہ نے اس کو یہ عزت اور کرامت عطا فرمائی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے